پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے صرف وہ فوج کو اچھا کہتی ہے جیسے ہی وہ اقتدار سے اترتی ہے تو پاک فوج پر کتے کی طرح بھونگتی ہے یہ پاکستان کی ہسٹری ہے یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے جو جو پاک فوج پر کتے کی طرح بھونگتی ہیں ایک بات غور سے سن لو جب تک لبیک کا بچہ بچہ زندہ ہے پاک فوج کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو پرسو جو فلسطین والا معاملہ ہوا اگر پاک فوج نہ ہوتی تو پاکستان کبھی یہی حال ہوتا اس ٹائم عالم کفر پاکستان پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف پاک فوج ہے ہم لبیک والے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ اسی پاک فوج کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غزوہ ہند بھی لڑیں گے کشمیر بھی ازاد کروائیں گے فلسطین بھی ازاد کروائیں گے اور جہاں جہاں انشاءاللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اسی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کر انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو ازاد کروائیں گے اور جو تم لوگ کتے کی طرح بھونکتے ہونا جب اقتدار سے جاتے ہو تمہارے بھونکنے سے پاک فوج کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جس دن پاک فوج کمزور ہو گئی یا ختم ہو گئی کیا لیبیا بنانا چاہتے ہو کیا کشمیر بنانا چاہتے ہو تم لوگوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد لبیگ بھولو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر اس کتے تک پہنچ جائے جو پاک فوج پر بھونکتا ہے